بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پندرہ سو سے سولو سو پچاس اس وی کے عرصہ کے دوران انگلیش گریمر میں کیا تبدیلیاں ہوئیں کیا نئی گریمر بنائے گئی یا پچھلی گریمر کو ہی استعمال کیا جانے لگا اور انگلیش زبان میں گریمر کی ترقی اس دور میں کیسی رہی آج کا ٹاپک اس پر ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں بیان ہوا ہے کہ ویکابلری کیسے بڑھی ہے اس دور میں اور ویکابلری نئے علم کے ساتھ ساتھ نئی ویکابلری بڑھی اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکریپشن باکس میں مل جائے گا The case of grammar was opposite to vocabulary grammar کی صورتحال ویکابلری سے مختلف تھی Dear viewers یہاں یہ لفظ لوگ grammar پڑھنا شروع کر دیا ہے grammar نہیں ہے نہ امریکن انگلیش میں نہ بریٹش میں یہ لفظ ہے grammar 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 یا grammar Changes in vocabulary were radical vocabulary میں تھی بدلیاں ان اقلابی تھی نئے نئے لفظ شامل ہوتے گئے On the other hand اس کے بار عقص treatment of grammar was conservative grammar کا جو طور طریقہ تھا یہ قدامت پسند تھا traditional تھا روایتی تھا The question is سوال یہ ہے What do we mean by conservative conservative کا کیا مطلب ہے It means something or somebody اس کا مطلب ہے کوئی چیز یا کوئی شخص that tends to preserve the existing status that tends جو کی رجحان رکھتا ہے to preserve محفوظ بنانے میں the existing status موجودہ صورتحال یعنی آج کل کی جو ideas ہیں خیالات ہیں چیزیں ہیں انہی کو آگے لمبے عرصے کے لیے لے کر چلنا There was a relationship of various agencies in this regard اس لحاظ سے مختلف agencies کا تعلق ہے اب agency سے مراد عوامل factors features یعنی یہ جو printing press بگر رہا ہے یہ سارے چار پنچ بیان ہوئے ہیں یہ ہیں agencies The reading habit پڑھنے کی عادت ڈیویلپ ہوئی اس دور میں لوگ books پڑھتے تھے books وجود میں آئیں تیزی سے translation ہوئی printing press ایجاد ہوا تو لوگوں نے بہت زیادہ چیزیں پڑھیں پہلے شیکسپیر اور مورلو کے ڈرامے اور پھر بعد میں novelity century میں بہت زیادہ لوگوں نے book reading کی the advances of learning علم ترقی science increased communication لوگوں میں ابلاغ بڑھا باتچیت بڑھی جب printing پریس ایجاد ہوئی تو books لکھی جانے لگیں اور پھر رسائل اور اخبارات اور یہ ساری چیزوں نے ذریعہ بلاغ کو بڑھایا لوگ ایک دوسرے کے قریب بائی communication بڑھی بات چیت بڑھی اپس میں the paradox of the situation was favorable to the spread of ideas and was stimulating to the growth of the vocabulary paradox کا مطلب ہوتا ہے خیالات یا صورتحال کا دو مختلف شکلیں رکھنا at a time ایک ہی بات کے دو مختلف روخ ہونا اور یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی دور میں vocabulary نئی قبول کیا رہی تھی جبکہ grammatical rules پرانے قبول کیا جا رہے تھے paradox means تضاد وہ موضوع تھا ideas کو پھیلانے میں اور پھر stimulate کیا اس نے vocabulary کو vocabulary کو بڑھایا but it created social consciousness لیکن اس سے عوامی شعور بھی پیدا ہوا عوامی آگہ ہی پیدا ہوئی to work actively کہ متحرک کر کام کرنا ہے towards the promotion ترقی کے لئے and maintenance of a standard especially in grammar and usage grammar اور اس کے استعمال میں میار کو ایک standard کو برقرار رکھنا اور ترقی دینا language کو grammar کو یہ بھی ایک بات ذہن میں تھی so changes in grammar have been relatively slight تو اس لئے grammar میں تبدیلیاں نسبتاً ہلکی تھی چھوٹی تھی چھوٹے لیول پر تھی معمولی تھی slight mean ordinary little meager بہت کام but in the middle english period changes in grammar were revolutionary لیکن middle ages میں 1100 سے 1500 اس وی کے دوران grammar میں یہ تبدیلیاں radical تھی revolutionary تھی یعنی کلابی تھی 1200 سے 1500 کے درمیان میں grammar نے بہت رکھی کی اور english grammar نے اور پھر 1500 سے 1650 میں vocabulary نے بہت رکھی کی بہت کام اللہ حافظ سنبہ بہت کام میں